اس کے بعد پھر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ اماموں پر بے شک جلال ڈالو پر شیعہ مذہب نہیں چھوڑوں گا یا علی مدد حدیث ہے بارہ اماموں پر اس کے بعد پھر حدیث ہے بارہ اماموں پر اس کے بعد پھر حدیث ہے بارہ اماموں پر صفحہ بعد صفحہ یہ موٹی کتاب ہے عزیزوں یہ اس کے بعد تقریباً چھ سات سو صفحہ ایک امام کے بعد دوسرے امام پہلے اللہ سے شروع ہوتا ہے احادیث قدسی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پھر امیر المؤمنین علیہ وسلم کے احادیث اور یہ چھے سو صفوں کے اس میں احادیث ہیں اور یہ ایک مختصر کتاب ہے دوسرے جو ہمارے نصوص کی کتاب ہیں ان کے مقابلے میں ایک کچھ نہیں آپ اجازت دیں میں واپس ہوں آپ مجھے اجازت دیں میں کتاب لکھاتا ہوں ایک منٹ ٹھیک ہے کتاب جو ہے اثبات الہدات ہے موٹی موٹی کتاب ہیں تین مجلدات ہیں اثبات الہدات بن نصوص والموجزات امیر تاہرین علیہ السلام کی امامت کی اثبات دو طریق سے نصوص کے ذریعے اور موجزات کے ذریعے ہم جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اثبات کس ذریعے سے ہوتا ہے ایک تو اللہ نے خبر دیا تورات میں انجیل میں بشارت دیا ہے کہ ایسا نبی آئیں گے اس کی نشانیاں یہ ہوں گی اس زمانے میں جو نصارات ہیں یہودیں وہ جانتے تھے یہ نبی آئیں یہ وہی ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دیا موسیٰ علیہ السلام نے دیا یہ تو نص ہے ایک پھر ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات تھے قمر کی طرف اشارہ کیا شاند ان کے سامنے دو پارہ ہو گئے اور درخت کو اشارہ کیا درخت کجور کی درخت اپنی جگہ سے اٹھ کے آگئی شہادت دی اس طرح کے بہت سارے موجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنکر کو اٹھایا کنکریں ان کے ہاتھ میں پتریں سب انہوں نے شہدت کی ان کے نبوت کے بہت سارے موجزات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا تو ہمارے آئمہ تاہرین علیہ السلام کی امامت پر اثبات الہدات ملاحظہ فرمائی عزیزوں میں آپ کو دکھاؤں یہ اثبات الہدات ہے اثبات الہدات بن نصوص والموجزات یہ تین مجلدات پر موٹی موٹی مجلدات دیکھیں ہر مجلد جو اتنی موٹی ہیں اس میں کتنے صف ہیں یہ مثلاً آٹھ سو صفوں پر ہے تقریباً سات سو ستر صفہ جا رہا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ سب صرف اسی حادیث پر ہیں جس پر احمی تاہرین علیہ السلام کے موجزات ہیں اور وہ موجزات بھی ایسا ہے کہ ان سے امامت ثابت ہوتی اور ان کے نصوص اور ان کے نصوص یہ جلد نمبر تین ہے اچھا یہ جلد نمبر کونسا ہے جلد نمبر یہ ہے مجلد نمبر دو اچھا مجلد نمبر ایک سے شروع کرتا ہے آپ کو میں صرف اس میں جو لوگ دیکھنا چاہتا ہے نا نص دیکھنا چاہیں تو ہم تو ایک دو نص پڑھ سکتے ہیں پانچ نص پڑھ سکتے ہیں یہاں پر لیکن نصوص تو بہت زیادہ ہیں یہ جلد نمبر ایک ہے جلد نمبر ایک ہے المجلد الاول اس بات الہداد یہاں پر یہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کے موجزات اور ان کے نصوص پھر احمی تحرین علیہ السلام میں شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اس کے فہرس جو ہے فی النصوص علیلہ احمد الاثنی عشر من طرق العامہ وکتبہم معتامدہ عندہم لتکون حجتا علیہم وفیہی ثلاثمئہ وثمانی وسبعین حدیثا یہ بارک اماموں پر احادیث جو مخالفین کے طرق میں ہیں اور اس میں 378 احادیث ہیں بارک اماموں پر احادیث مخالفین کے طرق سے اور اس سے پہلے جو ہیں جو ہیں وہ شیعہ کتب سے اچھا اور یہ آپ کے خدمت میں اس کے لئے جلد نمبر دو اگر آپ یہ کتاب مجھے نہیں پھتا انڈیا میں چپ گیا ہے اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے یا نہیں اگر اس کو آپ جو ہیں اگر ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب میں تو اس میں بہت احادیث ہیں اچھا معاف کیجئے گا آپ کے آواز جو ہیں آپ آواز سے ہی ہوگی یہ بات کریں میں یہ کہہ رہا تھا اس کا نام جو ہے وہ یہ نام دیکھ لیں اردو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں میرا تو ہاتھ آنگے لیکن یہ جانتے ہیں یہ اثبات الہدات بن نصوص والمعجزات تعلیف شیخ الحر العامل اثبات الہدات بن نصوص والمعجزات یہ ہے اثبات الہدات بن نصوص والمعجزات جزء ثانی یہ قم میں چپیئے ہیں یہ بیروت میں بھی چپیئے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو اپنے گروپ میں رکھ دیں گے اس میں پیڈی ایف میں رکھ رہے ہیں پیڈی ایف میں رکھ رہے ہیں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں تو اس میں بہت حدیث بہت زیادہ ہیں یعنی ہزاروں حدیث ہیں نصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے بعد باقی آئیم علیہ السلام سے بارہ اماموں پر بہت زیادہ حدیث ہیں شیعہ طرق سے اور مخالفین کے طرق سے مزید کوئی سوال بھائی جزاگلہ جی 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 دوسرا سوال کی طرف میں چل رہا ہوئے یہ تھوڑا سا طلق سوال ہے اللہ پاک جو ہے کلام پاک میں فرماتا ہے رسول خدا کے بارے میں جس میں امامات المؤمنین حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ بھی آتی ہیں حضرت آئیشہ کے بارے میں خصوص ہی آپ کا کیا موقع ہے کیونکہ میں نے جب بھی آپ کو سنا ہے جناب آئیشہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ عموماً آئیشہ ہی کہتے ہیں ان کے آگے اور پیچھن نام کے آگے جیسے باقی صاحبہ کے آگے ہم لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ یا سلام اللہ علیہ تو میں نے ایک آپ کا کلپ سنا تھا جس میں جو انگلیش میں آپ نے شاید ریکارڈ کروایا تھا جس میں تاریخ تبری سے آپ نے روایت کچھ بیان کی تھی مجھے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بزاعت کریں یہ سوال میرے پاس کافی لوگوں سے آتا ہے کی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کیا اختلاف ہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جمل کے اندر حضرت آئیشہ گئی اور ہماری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد میں حضرت آئیشہ کافی روتی تھی اور غمغین رہتی تھی لیکن میں نے آپ کا بھی بیان سنا ہے اس میں یہ کہیں الفاظ نہیں ہے کہ وہ علی سے لڑنے نکلی اس پہ غمغین رہتی تھی بلکہ وہ اس پاپ پہ غمغین رہتی تھی کہ وہ جان ہار گئی تو حضرت آئیشہ کے بارے میں اس حوالے صاحب کا کیا موقع ہے دیکھیں اس وائفز 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 نبی اولا بالمؤمنین امین انفرس ازواج اولا بالمؤمنین اور ان کے جو وائفز مؤمنین کے مدرز تو اس حدیث آیت کے ایک پیش بنظر ہے ایسی یوٹیوب چینل اگر آپ میرے ایک تقریر ہے لیکچر ہے وہاں پہ دیکھیں تلحہ کے متعلق وہ بہت صف جملے ہیں تلحہ تلحہ نے کچھ اس کے غلط خیالات غلط نیت تو اس کا خلاصہ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں بہت لوگوں کے لئے برداشت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے میں مذہب چاہتا ہوں یہ مخالفین کے کتب میں یہ ثابت ہے یہ جو بلکہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ کتاب دکھاتا ہوں آپ کتاب جی اسی کے ساتھ میں یہ بات لمبی ہے یعنی یہ اس آیت کے متعلق ہمارے پاس گفتگو بہت طویل ہے میں مختصر کر کے بتاتا ہوں تلحہ سیوٹی صاحب کی بہت مشہور کتاب ہے جلد نمبر چھ چاپ دار الفکر جزء سادس دار الفکر میں چپی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی شیط ہم نے کوئی گر اس میں گر بڑ نہیں کیا ہے یہاں پہ ملازعہ فرمائیے صفحہ نمبر چھے سو تینٹالیس میں آیا یہ ہے آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلی بسم اللہ الرحمن الرحمن وما کانا لکم ان تؤذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے لئے جائز نیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کریں وما کانا لکم یہ سورہ ہے سورہ احزاب ہے آیا نمبر ہے آیا نمبر کیا ہے پرپا نے میرے خواہد ہے وما کانا لکم آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت کریں وَلَا أَن تَنْكِحُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدَا اور آپ کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان کی وائرز کے ساتھ آپ لوگ کیا کریں نکاح کریں ابدا کبھی جائز نہیں ہے وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے موت کے بعد ان کی عورتوں کے ساتھ جائز نہیں ہے یہ اللہ کے نظر بہت عظیم گناہ ہے اگر آپ ایک بات کو ظاہر کرتے ہیں یا اس کو چھپاتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا اللہ تعالی بکل شئیئن علیم اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اچھا اس نے اپنے مقدمے میں خود کہایا کہ میرے سب احادیث سہی ہیں اس نے روایت کیا آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت کرنے یہ ایسے شخص کے متعلق نازل ہوئے کہ اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی زندہ ہیں اور وہ اتنے عذیت کر رہے ہیں کہ قرآن کو یہ آیت نازل کرنا پڑ رہے ہیں کہ آپ پیغمبر کی عذیت نہ کریں تو اس نے کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے ساتھ کیا کرتا ہوں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور قال سفیان سفیان تھوری نے کہا ہے علماء نے کہا ہے کہ اس عورت کا نام ہے آئیشہ یعنی ایک صحابے نے یہ اس غلط خیال کا اظہار کیا تھا اچھا ابن مردوائی نے ابن عباس سے روایت کیا ایک مرد نے کہا تھا اگر ان کی وفاعت ہو جائے تو میں آئیشہ سے نکاح کر دوں گا پھر اللہ نے نازل کیا بہت عذیت ہے پیغمبر کی بہت دل آزاری ہے کہ وہ خود کوئی بھی عام شخص بھی ہو نا اگر وہ زندہ ہے آپ کہہ دیں کہ یہ مر جائے تو میں اس کی وائف سے شادی کروں گا تو اس کی دشمنی ہے اس کی توہین ہے اس کی خاطر آزاری ہے اچھا اخرج ہے ابن جریر ابن عبد الرحمن ابن عزید ابن اسلام یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے کہ پیغمبر کو خبر آئی ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے توفیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توفیا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مفاد کر جائیں تو میں فلانا سے شادی کروں گا ان کے بعد تزوجتو فلانا تمہیں بعد فَقَانَ ذَلِكَ يُعْذِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عزید کی سبب تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ کو عزید کی اجازت نہیں ہے اچھا پھر سعودی نے روایت کیا ہے کہ بلغنا ہمارے پاس حدیث ہے اَنَّ تَلْحَ ابن عُبَيْدِ اللَّهِ تَلْحَ جو عشرہ میں سے ہے اور عائشہ کا وہ چچازاد بھائی بھی ہے کیونکہ وہ تلحہ اور ابو بکر ایک ہی دادے کے پھوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تلحہ کہتے ہیں اَيَحْجُبُنَا مُحَمَّدٌ عَنْ بَنَاتِ عَمِّنَا کیا محمد کی یہ جرعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے بنات عم کو ہجاب پہناتا ہے ہمارے بنات عم کو ہمارے چچازاد لڑکیوں کو ہم سے جدا کر لیتا ہے ان کو پردے میں ٹال لیتا ہے وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا مِنْ بَعْدِنَا اور ہماری عورتوں کے ساتھ وہ شادی کرتا جاتا ہے شادی کی ایک شادی کے بعد دوسری شادی لَإِن حَدَثَ بِهِ حَدَث اگر ان کو کچھ ہو جائے لَنَتَزَوَّجَنَّ نِسَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ ہم ان کے وائلز کے ساتھ شادی کریں گے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے عبدالرزاق نے بھی روایت کیا قطادہ سے تَلْحَنَكَهَا لَوْقُوبِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تَزَوَّجْتُ عَائِشَةَا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت نہ کریں اچھا اس کے بعد مزید احادیث ہے میں آپ کو کیا وقت لوں میں سمجھ رہا ہوں یہ تو بات ایک بات ایک ہے لیکن میرا سوال اپنے جگہ بھئی ہے ازواج و اموحاتم اس کا مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں ازواج و اموحاتم کا کیا مطلب ہے ازواج و اموحاتم کا ایک پس منظر ہے ازواج و اموحاتم کا کیا مطلب ہے قرآن نے فرمایا کہ ان کے ازواج آپ کے لئے آپ کی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں تو یہ کیوں ایسا قرآن نے کہا ہے ملاحظہ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے اس کے تو مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں یہ کتاب الوسیت فی تفسیر القرآن المجید ہے تعلیف الواحدی النیسابوری کی جزء سالس چاپدار القتب العلویہ یہاں پر ملاحظہ فرمائی ہے سورہ راد ہے اچھا میں سورہ ہے سورہ احزاب کی طرف چلوں اجازت ہے مجھے سورہ احزاب آپ کو دیکھا ہوں اس میں صفحہ نمبر چلتی چار سو دیکھ رہے ہیں چار صفحہ نمبر چار سو انسٹھ فور فیفٹی نائن اچھا اَنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمْوحَاتُهُمْ اَزْوَاجُهُ أُمْوحَاتُهُمْ اَزْواج مائے ہیں اَزْوَاجُهُ أُمْوحَاتُهُمْ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اچھا فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ اَتَّزَوُجْ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ تو کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرے کما لا يَحِلُّ اَتَّزَوُجْ بِالْأُمْ جیسے آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے نا نکاح کریں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف کے بعد ان کے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے کسی وائف کے ساتھ ان کے کسی زوجہ کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے جیسے اپنے ماں کے ساتھ شادی نہیں کرتے اچھا پھر فرمایا وَهَذِي الْأُمُومَةِ یہ اس مَاپَن امومہ کا کیا مطلب ہے امومہ 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 کا مطلب ہے ماہونا مَاپن مَذَرْهُد مَذَرْهُد کا مطلب تعودو الٰہ حرمت النکاح لا غیر مَذَرْهُد کا یہ کی مقصد ہے مَذَرْهُد کا مقصد ہے حرمت النکاح مَذَرْهُد کا مطلب ہے ماہونا اس کا مطلب ہے حرمت النکاح اور چیز نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصوم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی اور بات صرف حرمت النکاح ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ اس زمانے میں یہ قابل احترام ہے اللہم صاحب قابل احترام تو ہے نا ماں ہے تو قابل احترام یہ قابل احترام والی بات بھی ہے یا صرف اس حرمت النکاح ہے تو یہ فرماتے ہیں لا غیر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا آپ مزید باتیں بھی دکھاؤں گا ابھی آپ سر کو تسلی کریں اچھا پھر وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے اسی مطلب کو مسروق نے آئیشہ سے روایت دیا ایک عورت نے آئیشہ سے کہا تو آئیشہ نے اس کو جواب دی انا ام رجالکم میں صرف تمہارے مردوں کا ماں ہوں فبان بہذا ان معنی ہاظی الامومہ تحریم نکاحن فقاد تو ابن واحدین شاپوری جو بہت بڑے مفسر ہیں اور جماعت مخالفین کے مفسر ہیں کہتے ہیں کہ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف حرمت نکاح ہے احترام نہیں ہے کیونکہ اگر احترام ہوتا نا تو عورت نے آئیشہ سے کہا کہ اے میری ماں تو آئیشہ نے اس کو ٹانٹا ہے کہ میں تیری ماں نہیں ہوں میں تیری ماں نہیں ہوں بلکہ میں تو صرف مردوں کے ماں ہوں صرف مردوں کے ماں ہوں تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ یہ اس سے صرف اور صرف حرمت نکاح مراد اچھا یہ یہ حدیث جو ہے نا آئیشہ کا قول یہ حدیث صحیح حدیث ہے طبقات القبران میں ابن سعید نے اس کو بشرت بخاری مسلم صحیح سند کے ساتھ انقل کیا ابھی مجھے طبقات القبران مل جائے تو میں آپ کو دکھا دوں ہم شیعہ ہو گئے کیونکہ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا بارہ امام والی حدیث ہیں اور بارہ امام صحیح